احمد اللہ وبرکاتہ جہنم میں سب سے نہیں چاہیے چھتے پارے میں اسی مناسبت سے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت ناپسندیدہ باتوں کو کہنے سے پسند نہیں کرتی ناپسندیدہ باتوں کو کہنا پسند نہیں کرتی لیکن اگر کسی کی اوپر ظلم ہو رہا ہو یا کسی جان کو خطرہ ہو تو پھر اگر وہ بات ناپسندیدہ ہو یا راز ہو تو اس کا افشا کر دینا ہی بہتر ہے تو اس صورت میں کہا گیا کہ منافقین کا جو تذکرہ ہے یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں کہ وہ کرے لیکن اس سے مومنوں کو خطرہ ہے ان کے ایمان کو خطرہ ہے اس لئے اللہ رب العزت میں ان کے تذکرہ ہوئی ہے پھر آگے چل کر وَقَوْلِ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَا يَسَبْنَا مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهُ یہودیوں کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہود وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے اور ان کے قتل کے در پر دی تو انہوں نے کہا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَا يَسَبْنَا مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهُ کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو خطر کر دیا اللہ رب العزت کہتا ہے یہ ان کی اعتقادی گمراہی ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبْ بِحَلَهُمْ نہ ہی تو انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ ہی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا وَلَاكِن شُبْ بِحَلَهُمْ لیکن وہ معاملہ ان کے اوپر مشتبع ہو گیا جس کی حقیقت یہ ہے کہ جو خاطب اور جو گارڈ انہوں نے بھیجا کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو برفعہ اللہ علیہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس گارڈ کے اوپر ڈال دی گئی جن گارڈ کو انہوں نے سولی دے گی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا گارڈ کہاں چلا گیا وہ محافظ کہاں چلا گیا اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو محافظ کہاں چلا گیا اگر یہ محافظ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلا گیا تو اللہ رب العزت نے کہا ولیکن شک بہلہ وما قتلوہ وما سلبوہ ولیکن شک بہلہ کہ وہ معاملہ ان کے پر مشتبہ ہو گیا اسی کے ساتھ اہل کتاب میں صرف نصارہ کی نصارہ کا تذکرہ زبارہ ہوتا ہے یا اہل کتاب لا تخلو فی دینکم ولا تقولو علا اللہ الا الحم جہاں پر اخلاقی پسلی اہل کتاب میں مسئل کی اس کے ساتھ ہی اعتقادی گمرائیوں میں بھی یہ مبتلا تھی نصارہ کی اعتقادی سب سے بڑی گمرائی یہ تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے اور خدا تصور کیا کرتے تھے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علا اللہ الا الحم کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو ولا تقولو علا اللہ الا الحم اور اللہ کے اوپر حق بات کے سوا کچھ نہ ہو پھر آگے چل کر فرمایا لَيَّسْتَنْ كِفَ الْمَسِيحُ وَاِيَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ کہ تم کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو خدایی کا درجہ دینا چاہ رہے ہو جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود بھی آر اس میں محسوس نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو وہ اللہ کا بندہ کہلوا نہیں لَيَّسْتَنْ كِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَقُونَ عَبْدًا لِلَّهِ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں کوئی عام نہیں بلکہ اس میں خطر کرتے ہیں کہ باپنے رب لا بندہ ہو تو تنکو عیسیٰ علیہ السلام بدرجہ کو بلاد کر کر رب بدرجہ جو ساتھ ملاده اس کے بعد سورة معدد السورة النساء کے اختتام موتا اور دوبارا اورتو کہ حقوش مسکرہ کی جاتا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءُ قُلِ اللَّهِ وِفْتِقُونَ فِيهِن کہ اگر کوئی عورت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءُ قُلِ اللَّهِ وِفْتِقُونَ فِيهِنَّ وَمَا يُبْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامِ النِّسَاءِ اللَّهِ دوبارہ ہم کیلئے بھی راز کا ذکر ہوتا ہے پھر سورة معددہ کی ابتداء ہوتی ہے مائدہ دسترخان کو کہتے ہیں اور اس سورت کے آخر میں چل کر سافے پارے میں دسترخان کا تذکرہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے طلب کیا کہ آپ ہمارے لئے آسمان سے بدور نمونہ کہ کوئی دسترخان کو توعا لیں اگر آپ اپنے راک کے اوپر اتنا ایمان رکھنے والے تاکہ ہم اس میں سے کھا لیں عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو نے کہا کہ اللہ سے درو کس چیز کا مطالبہ کر دیں تو پھر انہوں نے کہا کہ نے اطار اللہ ربنی منزلوا علیکم فمن یقفر بعد منکم فانی اعزبو وعذاب اللہ اعزبو احدا من العالمین کہا کہ اگر ٹھیک ہے وہ اتار دو تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ یا اللہ انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا من وانزقنا وانتخیر الرازدین کہ ان کے لئے آسمان سے کوئی دسترخان اتار دو جو کہ کھانوں سے سجاؤ جس سے یہ کھانے اور مطمئن ہو جائیں تو اسی وجہ سے اس صورت کو سورہ مائدہ کہا گیا اور اس صورت کے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پہلے رکو میں اللہ رب العزت نے اس آیتِ قریمہ کو ذکر کیا اليوم اکملت لکم دینکم واطممت علیکم نعمتی وردیت لکم من اسلام دینہ کہ یہ وہ آیتِ قریمہ ہے جو حجت البدا کے موقع پر اتری اور ایک یہودی نے حضرت برے فاروق رضی اللہ بارانی سے فرمایا کہ اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں اترتی تو ہم اس دن کو عید منع لیتے تو حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب اتری اور کس گھڑی اتری یہ آیت جمعہ کے دن اتری اور حجت البدا کے موقع پر اتری بلکہ تم ایک عید کا کہہ رہو وہ کا ہماری دو ہی نہیں تھی اس کے بعد سورت المائدہ کی ابتداء ہوگی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے لوگو اے ایمان والو اپنے اہد و پیمان کی ریائیت کرو چاہے وہ اہد و پیمان تم نے بندوں کے ساتھ کیا ہو یا چاہے وہ تمہارا اہد و پیمان رب کے ساتھ ہو اپنے اہد و پیمان کی ریائیت کرو کہ جو کول کیا اس کول کے اوپر تم قائم رہو ثابت رہو یا ایواللہزی نے آمن اوفو بھی روکو روحلت اکن بہیمت اللہ نعام پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے ان جانوروں کا تذکرہ کیا کہ اسلام سے پہلے لوگ ہر ایک چیز کو کھاتے تھے حلال چیزوں میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا حلال چیزوں کے زمد میں کہ جو عبدالعبار تک ہمیشہ کیلئے حرام ہیں فرمائے حلال مردار وَالْدَمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرُ وَمَا أُهِلَّ لِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ کہ وہ چیز جو کہ مردار ہے یا بہتا ہوا خون ہے یا خنزیر کا گوشت ہے اور وہ چیز جو کہ غیر اللہ کے نام پر زبا کی گئی فرمائے یہ چاروں قسم کی چیزیں جو یہ آپ کے اوپر ہمیشہ کی گئے حرام ہیں اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العزت اس کے زمن میں نیچے پھر حلال چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اُحِلَّ لَلَكُمُ التحیبات کہ ہر ایک پاقیزہ چیز کو تمہارے لئے حلال قرار دیا گیا لیکن یہ چیزیں پاقیزہ نہیں ان کے کھانے سے انسان کا جسم جسم کے لئے بھی یہ مذہر ہیں اور انسان کے روح کے لئے بھی یہ مذہر ہیں اس لئے اللہ رب العزت نے مہتا مرداد اور جو بہتا ہوا خون ہے اور حنزیر کو گوشت محرام در آنیا اس کے بعد آگے چل کر یا ایواللزین آمنو ازاکم تم ارسالا فاقصر وجوہکم وہ آیات آتے ہیں جو آمنو کی بری کھاڑی پڑی یا ایواللزین آمنو ازاکم تم ارسالا کہ اے ایمان والو جب تم نباس کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو اس میں وضو کا حکم دیا وضو کے اگر فرمائے کہ اگر پانی نہ ہو تو پھر تیمون کی روصل پیس میں ذکر کی گئے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نرمی والے معاملہ کرنا چاہتا ہوں سختی والے معاملہ نہیں کرنا چاہتا اس حکم کے بعد آگئے یہود کی بزدری کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نصارہ کے بعد احوال کے تذکرے کے بعد نصارہ یہ بھی کہا کرتے تھے باوجود یہ کہ ان میں یہود اور نصارہ میں بے شہاں خانیہ وجود والے کے باوجود یہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب کہا کرتے تھے وقالت اليہود والنصار نحن ابنات اللہ وآحبہ کہ ہم تو اللہ کے چہدتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب کریں اس لئے اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا نحن ابنات اللہ وآحبہ یہ ان کے الفاظ ہوا کرتے تھے پھر اس کے بعد آگئے چل کر عرض مقدس کا تذکر آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ابن قوم سے کہا واسقال موسیٰ لقوم ایاکوم اسکروا نعمت اللہ علیکم کہ اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر اس جعل فیکم انبیاء اواجعالکم ملوکا کہ اللہ نے تم میں بہن سے نبیوں کو بھیجا بل اسرائیل موت لمبا نبیوں کا سلسلہ اور تم میں بادشاہوں کو بھیجا اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو حکم ہوا تھا کہ فلسطین جو کہ عرض مقدس ہے اس میں داخل ہو جاؤ کہ بھئی اس قوم اس عرض مقدس میں داخل ہو جاؤ تمہیں اللہ نے برزت فتح دے دے گی اس وقت فلسطین میں قوم آباد تھی جسے عمالفہ کی قوم کا تبتے اور یہ بڑے تنعاور تھی اور بڑے طاقت والے تھی تو بل اسرائیل یہ تو گزدے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ دور پر رب جاتے اور ان سے لڑے جب یہ جگہ فتح ہو گئی تو ہم داخل ہو جائیں گے ہم اندر داخل ہونے والے نہیں یہاں سے عرض مقدس کے تذکرے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام کے دو بیکوں کا تذکرہ ہوتا ایک کلام حابیر تھا ایک کلام قابیر تھا دونوں نے اللہ کے لئے کوئی نظر پیش کی باس کہتا ہے کہ زکاة کی تو حابیر کی زکاة قبول ہو گئی جو چیز ہوتی تھی وہ باہر کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے آسان سے آگ آتی اور اس چیز کو کھا لیتی تو قابیر اس کا وہ جو صدقہ تھا اس کی جو زکاة تھی اس نے جو مال اللہ کی نظر پیا وہ قبول نہیں ہوا تو اس کو حسد ہو گئے حابیر سے تو اس نے حابیر کو کہا کہ میں تمہیں قتل کروں حابیر نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھا ہوا اور یہی ہوا اس کی قابیر نے حابیر کو قتل کرنیا اس لیے قربل داکتیں کہ جس بندے نے کسی دوسرے بندے کو ناحق قتل کیا یہ ایسا ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا اور جس بندے نے کسی بندے کی جان بچائے اس کو حیات لگ کی اس کو زندگی اتا کی یہ ایسا ہے کہ گویا پسنے کے پوری انسانیت کو زندگی اتا کی اس سے آگے چل کر اللہ رب العزت کسی کے زمن میں جب اس واقعے کے بعد ڈاکوں کی سزا کو ذکر کرتے ہیں اور باغیوں کی سزا کو ذکر کرتے ہیں کہ اگر کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر کر باغی ہو گئے ہیں یا وہ لوگ جو کہ ڈاکو ہیں جو کہ لوگوں کے مالوں کو چُراتے ہیں ان کی سزا کو ذکر دیا کہ ان کے ہاتھوں کو کٹ دو ان کے پاؤں کو کٹ دو مختلف طریقوں سے کہ اگر دائیں ہاتھ کٹ دیا تو بائیں پاؤں ان کا کٹ دو ولو سلی بن نہو اور ان کو سولی لٹکا دو ان کو اس علاقے میں مختلف جگہوں پر بکھیب دو تاکہ یہ دوبارہ اکٹھا نہ ہو سکے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی میں دوبارہ اکٹھا نہ ہو سکے اور بغاوت نہ کر سکے یہ باغیوں کی سزا کو ذکر کیا اس کے بعد آگے چلد چلد کی سزا کو ذکر کیا جاتا ایک بنیادی بات جو ان صورتوں میں ہے مکی صورتوں میں عموماً عقائد کی بحث ہوتی ہے اللہ رب العزت عقائد کی اوپر زور دیا توحید پہ زور دیا استعانت پہ زور دیا اور عقیدوں پہ فرشتوں پہ ایمان لانے کا زور دیا آخرت پہ ایمان کا زور دیا لیکن جو مدنی صورتیں ہیں اس میں اللہ رب العزت نے شریعت کے احکامات کو بیان کیا سور مائدہ بھی مدنی صورت ہے اس میں دوبارہ چلد اللہ رب العزت چولتے احکامات بیان کرتا ہے کہ جس بندے نے چوری کی فرمایا جس بندے نے چوری کی اے اللہ کے حبیق اس کے ہاتھ کو کار دو اب یہ جو سخت قسم کی سزائیں ہیں اگر اس پہ غور کیا جائے تو شریعت بھی انسان کی عزت انسان کی مال اور آبو کی بڑی عزت رکھی ہے کہ جو شخص نے کسی انسان کا مال چھیننا چاہے کسی کی آبو ریزی کرنا چاہے یا کسی کو قتل کرنا چاہے جو کہ معاشرے میں فساد کی بنیادی وجہیں ہیں تو ان کے لیے سخت قسم کی صدایہ دار و عزت نے مقرر کی ہے اب جو شخص کسی کا مال چھیننا چاہتا ہے اگر اس مال چھیننے والے کا ہاتھ کار دیا جائے یا اس کا پاؤں کار دیا جائے تو یہ لوگوں میں عبرت ہو جائے گا کہ دیکھو اس نے دوسرا کا مال چھیننے کی کوشش کی شریعت کے حکم کے جیسے اس کا پاؤں کار دیا گیا تو اور سارے لوگوں کے لیے وہ عبرت ہوں گے اور وہ اسلام کی قریب نہیں آئے گے اگر کسی چور کا ہاتھ کار دیا جائے تو پوری معاشرے میں عمل قائم ہو جائے گا اور کوئی بچوری کے لیے آرمادہ نہیں ہوگا پھر آگے چل کر یا ایور رسول اللہ یحضرت اللہ یا سارے انہیں فالکفر فالکفر اے میرے حبیب اے رسول تو غم گرنا ہو ان لوگوں کے معاملے میں کہ جو قفر کی طرف تیزی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسرت ہوتی تھی کہ کوئی بندہ کافر نہ ہو یہ اللہ پر ایمان لانے والے بن جائے یہ شریعت متحرہ کتابیں بن جائے اس کے آپ غمگین ہوا کرتے ہیں تو یہاں پر تسلی دی گئے پھر آگے سے کٹ کیا گیا کہ یہ لوگو تم یہونیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنا اس کی یہ آپ اس میں ایک دوسرے کو تو دوست ہے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ آپ اس میں دوسرے کے دوست ہو سکتے لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اس کی دلی محبت ان کے ساتھ رکھنا شریعت نے ناجائز کرا دیا ہاں انسان معاملات ان کے ساتھ کر سکتا ہے یہ معاملات کی اجازتیں کہ اگر آپ معاملات کرنا چاہتے ہیں تجارت کرنا چاہتے ہیں اس کی اجازتیں لیکن دلی محبت سے منا کیا جا اس سے آگے چل کر ارتداد سے بچنے کا حکم دیا کہ تم جو دین اسلام کی اوپر کڑے ہو اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہو یہ نہ ہو کہ اس دین اسلام کو چھوڑ دو اس نے کی اوپر یہودی اور عیسائیوں کی دوستی کا تذکرہ آیا کہ جس شخص کے زیادہ تعلقات وابستگی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی اور ان کے ساتھ دلی محلان ہوگا تو نام حالہ وہ اس کو اس اسلام سے پھرانے کی کوشش کریں گے جو کہ اس کی اردداد کا باعث بنے گا اور یہ بندہ اسلام کو چھوڑ کر مرتض ہو دائے گا پھر اس چھکے پار ایک ختام ہوتا لعناللزی نے کفر من بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل کے اوپر لعناللزی نے کفر من بنی اسرائیل علیہ لسان داود وعیسہ بن مریم کہ داود علیہ السلام اور عیسہ بن مریم کی وجہ سے ان بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت نے ان دو نبیوں کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت بیجی اور دوسرے ان کے اوپر لعنت کا سبب یہ تھا کہ ان میں جو لوگ برائی کر دیتے انہوں نے ابتدام تو ان کو منع کیا جب وہ باز نہیں آئے تو ان کے ساتھ گھن مل گئے اور ان کے ساتھ دھانوے شریک ہونے لگے جو کہ ان کے اوپر اللہ کے عمومی عذاب کا باعث کنا اس لئے درمیزی شریف میں حضی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارا ایمان اس وقت تک تعمل نہیں ہوگا اور تم اس وقت تک عذاب جہنم سے محفوظ نہیں ہو سکتے جب تک تم تعمرون بالمعوف و تنہو نالی منکر کے اوپر عمل نہ کرو جب تک تم لوگوں کو خیر اطرف نہ بلاؤ اور ان کو خیر کے اوپر آمادہ نہ کرو اور جب تک تم ان کو برائی سے نہ بکو اگر یہ کام نہیں کرو گے تو تم تمہارا ایمان اللہ کے اوپر پکا نہیں ہوگا سچے ایمان والے نہیں ہوگے اور تم عذاب جہنم سے بھی بچ نہیں سکتے جب تک تم میں یہ کام نہ ہو اس لئے اس آیات کے بعد آگے سے کر دیا ان میں یہ عادت تھی کہ جو ان کے بزرگ تھے یا جو ان کے علماء تھے یا جن کو پہندے والے تھے وہ اپنے محتیتوں کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے اگر وہ کسی منکر کام کو دیکھتے تو اس کی تائید میں کڑے ہو جائے تو اس کو روکتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہو پھر اسی پارے کے آخر میں قائد ذکر کی کہ مسلمانوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ زیادہ محبت کرنے والے وہ نصورہ ہیں بنسبت کے اونجوں کے جو وہ تو سخت دشمن ہیں اب اگر کوئی حقیقی طور پر نصرانی مذہب کو فعلو کرنے والا ہو تو وہ مذہب اسلام کے قریب طرح ہوگا اس کیا جب ساتھ پارا شروع ہوتا ہے کہ یہ حبشہ کے نصارہ کے مطالب اتری کہ جب حبشہ کی طرف مسلمانوں نے حجرت پیت اور انہیں قرآن سنایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ مسلمان نہیں تھے نصارہ تھے لیکن ان کے دل میں بغض نہیں تھا جب اللہ کے کلام کو سنا تو جس نے ان کے دل کے اوپر اثر دیا جس کے لئے سے ان کی آنکھوں اسے آنسو ٹپکنے لگے تو چھٹے پارے کے آخر میں بھی یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کے قریب جو دوستی ات کے ساتھ محبت کرنے میں جو بریب ہیں وہ نصارہ ہیں یہودی تو سخت دشمن ہیں وہ اذا سمعوں میں وہ یہ حبشہ والی واقعہ کو ذکر کر دیا کہ جب ان کے دل خالص تھے لیکن آج تو مسئلہ یہ ہے یہ جو نصارہ موجود ہیں یہ تو اپنے مذہب پر عمل کرنے والے نہیں اور ان کا مذہب بھی مس ہو چکا یا یہ تو بظاہر نقل وذب پر عمل کرنے والے لیکن حقیقت میں یہ یہودیوں کے ہاتھوں میں کتلی بنے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے یہ اکثر مسلمانوں کے خلاف ہو کر ان کے ساتھ ان کی جنگیں ہو پھر آگے چل کر اسی وَإِذَا سَنْيُوا سَعْفِ پارے میں دوبارہ شریعت کے بادہ کامات تذکرہ ہوتا ہے اللہ رب عزت کہتے ہیں کہ یہ حلال کسی چیز کو حلال خیرانا یا کسی چیز کو حرام کرنے یہ میرے اپنے پاس رکھا عیسائیوں کا یہ کام کر کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کر دیتے کہ یہ اللہ کی حرام چیزیں انہیں ناپسند کیوں سے حرام کر دیتے اس لئے آگے ذکر کیا مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِیرَتِنُ وَلَا سَعِوَتِنُ وَلَا وَسِیرَتِنُ وَلَا حَامِنُ کہ یہ انہوں نے بعض جانوروں کے نام رکھی ہوئے تھے یہ یہ جو جانور ہیں یہ حرام ہیں آج جنہیں کبھی پاکستان یا حدوستان میں دیکھتے ہیں کہ بعض جانوروں کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ بازاروں میں بھوپ پھر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے نام کی منت ہوگی اور اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا جس نے اس کو کٹا یا پکڑا تو اس کی لئے یہ فرمت ہے اب یہ لوگوں کے اوپر حرام ہوتا اور اس کو ایسے چھوڑا ہوتا ہے کہ وہ بازار میں اسی طرح کھاتے پھرتے ہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نئے شریعت میں بلکہ جو حالات جانور ہیں تو ان کو کھا سکتے ہیں پھر قسم کے کفارے کا ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص قسم کا وہ کفارے کہ انسان مستقبل کے کسی کام کے اوپر ارادے کے ساتھ قسم کھایا اور پھر اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو اس کے کفارے کا ذکر کیا کہ یا تو دس مسکینوں کو کھانا جلا دو اور یا پھر دین روزے رکھ لو پھر شراب کی حرمت بیان کی گئے کہ انم الحمر والویسر والانساء جیت سب من عمل الشیطان فجر نہ لگو یہ جو شراب جو ہے یہ شیطانی کام ہے اس سے بچا پھر آگے دوبارہ احرام کا تذکرہ کیا گیا اور حرم کی حرمت کو بیان کیا گیا پھر آخر میں چلت کر قیامت کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت کے دن رسولوں کو کہیں گے کہ جب تم نے لوگوں کو میرے دین کی طرف بنایا تو ان لوگوں نے تمہیں کس چیز کا جواب دیا اور کیسے جواب دیا اور اس کے بعد آگے چل کر وہی دس طرحان باہدہ والا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر آخر میں چل کر اس صورت کے اختتام پر عیسیٰ علیہ السلام اسے اللہ رب العزت پوچھے کہ قیامت میں دن کی کیا تم نے لوگوں کو کہا کہ تمہاری عبادت کریں مجھے چھوڑتا تو عیسیٰ علیہ السلام تو یہ اللہ تجھے تو پتا ہے جو میرے دل میں بھی ہے میں نے ان کو تیرے دوسرے کی طرف نہیں میں نے ان کو اپنی عبادت کی طرف نہیں گلایا تیری عبادت سے ہٹا کر اور اے رب اب یہ معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اگر تُو چاہتا ہے تو ان کو عذاب دیکھ تو ان کو بخش دے اللہ رب عزت مجھے اور آپ تمام اجراء کو اپنے عذاب سے محفوظ کرنا رب العزت رحمت 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 شکریہ محفوظ کرنا بخش دے بخش دے بخش دے